پریس اور اس کے اوپر رمار رہ کے جب میں نے پریس کیا یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں بڑے کام کا انسکہ ہے گرم اسطری کے ساتھ عالی درجے کا جو ہے چیز سینڈوچ بن جاتا ہے تو پھر وہ مجھے کوئی ایک روپے کا پڑھنے لگ جا پانچ کی بجائے تو جب میں یہ بات سوچی تو مجھے خیال آیا کہ میں ارسلہ کی مجھے کیوں نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میں ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ بہت وابستہ تھا جو بھی چیز ہے نہیں اس کا مینول سب سے پہلے مطالعہ کرنا کی مینول کیا کہتا ہے اس کے مطابق میں اس کو ہستے پر دنیا کا سب سے پہلے ٹیپ ریکارڈر جس میں آواز بڑھتے تھے وہ میں نے خریدہ سب سے پہلے لاہور میں لائے یعنی آپ کے یہاں سٹوڈیوز میں بھی نہیں آئے تھے تو اتنا شوق تھا ان کا تو میں سوچ رہا تھا اللہ مجھے معاف کرے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مینول کیوں نہیں آتا میری عرضی تھی ایک دل کی بغار تھی کہ یا اللہ اس کا کوئی مینول ہو اور میں دیکھوں کہ یہاں یہاں خرابی ہے یہاں یہاں ٹانکہ لگانا ہے یہاں ڈیوری بدل نہیں ہے یہاں نے ایسے سے پیج کسنا ہے اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے کھیلنے لگے لیکن کوئی مینول ایسا نہیں آتا جو اس کے جسمانی آرزوں کو دور کرتے ایک مینول آتا ضرور ہے جو انسان نبی اللہ کی مہربانی سے ہم کو دیتا ہے نبیوں نے دیا لیکن زندگی کیسے بسر کرنی ہم کو تو اللہ نے بنا دیا بغیر ہمارے پوچھے ہمیں بنا دیا اور ہم جب بن گئے تو پھر ہم نے پوچھا کہ اے قوزہ گھر تو نے یہ جو قوزہ بنایا ہے اس میں ڈالنا کیا ہے تو ہمیں تو یہ بھی ہی پتا ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا جو پرچہ ترقیب استعمال ہے وہ نبیوں کے ذریعے دے دیا ہے تو اس کے مطابق کرلو جو خوشی قسمت ہوتا ہے وہ اس پرچہ ترقیب استعمال کو استعمال میں لے آتا ہے جو ہوتا ہوتا ہے ہمارے جیسا وہ پیچھے رہ جاتا ہے سوچ رہ سوچ رہ سوچ رہ کرتا کرتا وقت بزارتا بزارتا چنانچہ میں اپنے اس مینول کے بارے میں بھی غور کرتا رہا لیکن کچھ اس کا افاقہ نہ ہو پھر ایسے ہی دوسری رات آگئی تو پھر مجھے اس بات کا حساس ہوا کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے اطاق کیا جا رہا ہے جو میں نہیں پڑھ سکا ہوں جو ٹانکہ لگانے کا علم نہیں ہے جو گاڑی کا تیل بدلنے کا علم نہیں ہے جو مینول ہینڈلنگ کے کسی مینول کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے یہ کوئی اور علم ہے تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اور ارسلہ کو دونوں دادا پوتی کو ایک صبر کی تلقیم کی جارہی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے انسان کیسے گزر سکتا ہے اور کیسے اس کو گزرنا چاہیے اس میں غصہ بھی آتا ہے اس میں چڑتا بھی آئے آدمی اور وہ کہتا ہے کہ بھائی می جو لڑکی ہیں نا ہشکل وہ مجھے میرے دادا بھائی می جب بھی کوئی کسی خرابی میری پوتی کہتی اس کو دروازہ لگیا تو دادا بھائی می یہ کیوں لگایا میرے ساتھ آتے دوازہ تو بے چاہن ہوتی پیاری ہوتی نا پلتی ہیں لاد کے ساتھ تو وہ بھائی می کا آدمی بھی پوچھتے ہیں اور وہ تیزی کو اس نے اپنا لیا ہے بہت ساری تیزی کو اپنا لیا ہے ویسٹ کے سارے ریکارڈ نے سارے وجود نے کتنی تیزی کو اپنا لیا ہے کہ ساری اجازات اس کے بدن پر اجازات اس کے گرد بھنک رہی ہیں اور میں دیکھتا ہوں ویسٹ کو کی ویسے ایسے کرتا رہتا ہے اور پھر اور اجازات کرتا رہتا ہے لیکن سبر جو ہے یہ کیسا دسپلن سکھاتا ہے انسان کو اور کس طرح سے انسان کی تعدیب کرتا ہے اس کو عدو سکھاتا ہے کس طرح سے اس کو ایسی ترقیب میں سے گزارتا ہے کہ وہ ڈسپلن کی طرف آتا ہے سبر کس لیے دیا جاتا ہے کہ آدمی ڈسپلن ہو میں اور آپ اور ہمارا ملک کس لیے پس ماندہ ہے کہ ہم ڈسپلن نہیں ہیں ہم کو ڈسپلن نہیں آتا ہم اس میں داخل نہیں ہیں ایک یوری یوری انڈریو یہ کیا نام ہے بھولتا ہوں ہمارے ٹورانٹو ریڈیو کا بہت خوبصورت آواز کا انانسر ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا ایک کسٹ میں نے سنا جب میں کینیدا میں تھا بہت حیران اور وہ کہتا ہے کہ میں سورہ روم سن کر میں انشاء پہلے بھی بات کی تھی مسلمان ہوا کہ دنیا نے یہ کہا کہ ایران فتح ہو گیا اور ایران فتح بھی ہو گیا تھا اور رومی ہار گئے لیکن اللہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے رومی فتح یاب ہوئے اور کہتا ہے بلکل تاریخ بتا رہی تھی کہ ایران کو ہتا لیکن چھے دن کے بعد پانسہ پل پچ گیا اور رومی فتح یاب ہو گیا یوری کے دل پہ کچھ ایسی گزری کہ وہ سواہم کا خیر تو یوری سے میں نے کہا میں اسے مل لیں گیا کہ تم اسلام کو کہ سکنگا اسلام it is written on the wall the future is اسلام it belongs to اسلام میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو ہمارے اوام یہ ایسی بات ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی منطق اس کے پیچھے نہیں اس نے کہا ہاں منطق اس کے پیچھے نہیں نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک اور طرح کا مذہب ہے تم لوگ نہیں اس کو سمجھو گے تم نے پتہ نہیں کیوں اختیار کر رکھتا ہے میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بنگلہ دیشنی انڈین پاکستانی آتی ہیں تو یہ تو ایک بڑی خوبصورت اعلیٰ درجہ کی اور بڑی حسنی تاریخ من کا میری ذہن میں نہیں آ رہی ہے بات کہہ لگا جب امریکہ کے دو ہزار بندے مسلمان ہو جائیں گے بلانڈ سنے رہے بالک گورے اور ہزار ہم ہو جائیں گے کنیڈین اور چھے سو سکنڈینیوین کنٹری کے تو پھر ہمارا کافلہ چل نکلے گا تو ہم پھر لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے تو میں نے کہا ہماری طرح ہم تو ماشاءاللہ اکیلے چودہ کروڑ ہیں اس نے کہا نہیں سوری آپ انڈسپلنڈ پیپل ہیں انڈسپلنڈ نہیں بتا سکتا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ نہیں اٹھا سکتا تو میرا دل خاتین حضرات دکھ سے بھر گیا کہ اتنی بڑی فتح ہوگی کبھی ہوگی میں شاید نہ ہوں آپ نہ ہوں لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے تو میں نے یوری سے کہا یار یہ تو ہمارا بہت پیارا دین ہے تو تم اکیلے ہی ہے پہلے بھی تم کامیاب رہے جب گورے ہو دنیا داری میں بھی اب جب یہ وقت آئے گا اس میں بھی تم ہی کامیاب رہو گے اس نے کہا کیا کریں گے یہ ہماری بس اللہ نے لکھ لیا بات تو میں نے کہا ہمارا حصہ کچھ نہیں کر گا نہیں تم پھر ایسے کرنا تم ہاتھ اوپر اٹھانا اور اونچے ہی واز میں کہنا آئے مال سوئے مسلمان سا تو ہم تم سے کہیں گے کیسا جلی بس طرح اٹھا گے پیچھے پیچھے چلتے ہو تم سے ہو نہ ہوانا دو کچھ نہیں آتا دو کچھ نہیں ڈسپلنٹ کر نہیں سکتے یا ہو یا تو ناج سکتے ہو یا رو سکتے ہو یا قتل ہو سکتے یہ قتل کر سکتے ہو تو یہ تو ڈسپلنٹ کے بات تو اللہ سبر سکھاتا ہے میں نے اپنے طور پر محسوس کیا اور وہ مجھے اور ارسلہ کو ارسلہ جب بڑی ہوگی میں کہا اب تو ماشاءاللہ وہ اٹھارہ برس کی ہے اور نیوکلئر فیزکس کی بڑی اچھی طالبہ ہے میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ نیوکلئر فیزکس نہ پڑ تجھے پکڑی نہ لے لو باہر کیا یہ تیسری بات ہے تو وہ کہتی ہی دائن دادا مجھے بہت پسند ہے میچ میکس میں بچ تو وہ ہمیں سکھانا تھا اس کو آگے چل کے مجھے اپنی اس عمر میں کہ بھائی یہ جب تک تم کو سبر کرنا نہیں آئے گا اور اس مینول کو پڑھنا نہیں آئے گا اور اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا نہیں آئے گا ایک سبر ہوتا ہے جو چتھے پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہٹھوی کہا جی پھر کوئی گال نہیں اللہ نے انتیار سبری کر رہے یہ مجبوری کا نام سبر ہے کہ یہ تو وہ تو سبر نہیں وہ تو آپ کو دسپلنسی دی تو اس دکھ میں سے میں گزرتا گیا اور پھر اللہ نے فضل کیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات میں دفتر آیا ہوا تھا میری بیوی نے ٹیلی فون کیا کہ وہ کوئی ریزن آج تک نہیں تھا کوئی وجہ آج تک معلوم نہیں ہے سکی اس نے کہا کہ اس کا بخار اتر گیا اور وہ مٹی کے کھلونے جو آپ اس کے لئے باہولپور سے مقاہئے تھے بڑے چھوڑ ان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی یہ ایک کا پانی دوسرے میں ڈال رہی تو میں دفتر میں سارا کام چھوڑ کر تو بھاگا آیا اور وہ حیران رہ گیا کہیے اور پھر میں نے اللہ کا شکریہ داکی امیت کا میری وہ ساری باتیں معاف کی جائیں اور یہ جو درس آپ نے دیا میں پتہ نہیں ثابت قدیم سے اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں لیکن میں اس درس کے ساتھ ہوں جو مجھے ارسلہ نے عطا کیا ہے اور جس کو آپ نے ہمارے پاس پہ جائے اسی طرح اللہ نے آج میں دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک مجھے ارسال کیا تھا یہ کوئی ہماری کوشوں کا نتیجہ نہیں ہے ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے ہیں یہ اس کی مہربانیاں تھیں یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک اتنے بڑے ریسورسز کے ساتھ اتنے خوبصورت موسمو والا ایسے پھلوں والا ہم کو مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب دکھ کی بات میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میرے سینے سے چمٹی ہوئی ارسلہ تھی وہ پوری طرح سے اتر نہیں سکی ہے تکلیف میں مبتلا اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح کشمیر بن کر میرے سینے کے ساتھ رکھتی ہے اور کسی آدمی کے پاس ایسا سینہ نہیں ہے جو اس مریض پائے مال خار اور پریشان اور دردمند کشمیر کے لیے اپنا سینہ دا کے جیسی کہتے ہیں پیش کر سکے اور اس مشکل میں سے گزر آپ یقین نہیں کریں گے کہ کشمیر آج کا دکھ میں مبتلا نہیں ہے یہ بڑے عرصے سے دوگرہ راج کے زمانے سے تکلیفیں سہتا چلا آ رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ جتنی محبت کرنی تھی وہ کر نہیں سکے ضرور ہم نے اس کے لیے محسوس کیا لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنی اثرہ کے لیے محسوس کرتا ہے یا کرتا رہا ہے ویسے نہیں کر سکے تو بڑی عارضو یہ ہے کہ سیاستدان اور لیڈر وہ تو وہ محبت اتا نہیں کر سکتے وہ اپنے کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن لوگ جو ہے اگر یہ اجتماعی طور پر اپنی محبت کو جمع کر اپنے اپنے گھر بیٹھ کر اپنی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لیے دعا ہی دیکھیں ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہم نے اپنی زندگی ساری طویل زندگی میں کسی رات کبھی نو بجے بیٹھ کر خالی اس کشمیر کے لیے دعا نہیں کی جہاں پچھلے دس برس میں ایک ہزار نئی قبریں بن چکی ہیں پچھلے دس برس میں تو کچھ گزرا ہے نا اس پر کچھ ہوا ہے تو اگر اس طرح سے ہو سکے کہ ہم کوئی اس پہ کوئی عملی قدم احسانی اٹھاتے جائے سکتے سیاستدان جائیں لیکن جذباتی اور روحانی اور نفسیاتی اور قلبی اثر جو ہے وہ یقین ڈالا جا سکتا ہے اور جب آپ میں ہم سب مل کے ڈالیں گے اپنے خالی لمحے میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر گھر میں یہ ٹریلی فون بجے گا کہ کشمیر آزاد ہو گیا ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں یہ بوجھ تھا کئی دنوں کا میرے دل پر جو میں نے آپ کی خددت میں بیان کر دیا ہے اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ